کہ فارم پینتالیس کے مطابق پولنگ سٹیشن نمبر دو سو چوبیس میں پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخل 38 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں کراچی کا حلقہ انہی دو سو انچاس جہاں پر زمین انتخاب کے سلسلے میں آج پولنگ ہوئی پانچ بجے تک ووٹوں کی گنتی پانچ بجے کے بعد شروع کی گئی اور اب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں سر جناب آپ کا حلقہ دو سو انچاس کراچی زمینی الیکشن جزرٹ تو ہمارے پاس آگئے تھے لیکن پرامرا کے قانون کے مطابق ہمیں ایک گھنٹے بعد یہ ریزرٹ ناظرین تک پہنچانے ہوتے ہیں تو ایک گھنٹے بعد جو پہلا نتیجہ ہے پانچ بجے سے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پولنگ سٹیشن نمبر دو سو چوبیس پیچی ایف اسکول یہاں پر پاکستان تیپس پاڑی قادر خان مندوخیل 38 بوٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں یہاں ان کے ووٹ سے نظر ہوتا ہے کہ ہلکے میں جو ووٹنگ کا تناسب ہے وہ انتہائی کم ہے پتایا یہ جاتا ہے کہ اس تیشی ایف اسکول کے اندر مجموعی طور پر سات سو ووٹر تھے لیکن مجموع سوکر قادر خان مندوخیل جو ہے وہ 38 بوٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں ان کے مجموعے مقابل اکتدار آپ ساتھ ہی موجود رہے گا ایک اور ریزلٹ ہے جو کہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے زمنی انتخاب کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج جو کہ مواصل ہو رہے ہیں پولنگ سٹیشن نمبر 143 کا ریزلٹ بھی آ گیا جہاں پاکستر زمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال تریپن ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں امکی امکی حافظ مرسلین نے 21 ووٹ حاصل کیے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہیں حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں حسن عباس بتائے گا غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو سامنے آئے ہیں کیا صورتحال بن رہی ہے یہ بات کی پوری پور پر کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہو گیا مختلف فورنگ سٹیشن کے اندر سے کاؤنٹنگ کا عمل جا رہی ہے اگر ہم بات کر رہے کہ پہلے بیس کے حوالے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سے اس کے علاوہ پولنگ سٹیشن ستانوے کے بوت نمبر ایک پر گنتی مکمل کے لی گئی ہے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلمی قنون کے مختہ اسماعیل ایک سو پانچ ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال نے اکیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں پولنگ سٹیشن نمبر ستانوے کے بوت نمبر ایک پر ووٹوں کی گنتی مکمل کے لی گئی ہے حسن بتائی گا یہاں پر کیا صورتحال ہے موسیقی موسیقی پولنگ سٹیشن نمبر دو سو تیس سے بھی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج محصول ہوئے جن کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار اسی ووٹ لے کر پہلے جبکہ نون لی کے امیدوار ایک سٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اقتدار انور ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اقتدار بتائے گا پولنگ سٹیشن نمبر دو سو تیس کا ریزرل کیا سامنے آ رہا ہے پولنگ سٹیشن نمبر دو سو تیس پر بھی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ کاؤنٹنگ کے عمل جاری ہے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو نو کی بات کرتے ہیں جہاں بلدیا بوائز پرامج سکول سے کل ادم تحریک لبائک کے امیدوار پینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ مسلم اگنون کے امیدوار چونتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے اکتیس ووٹ حاصل کیا اور تیسرے نمبر پر رہے اقتدار بتائے گا پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو نو پر کیا صورتحال ہے اقتدار سن پا رہے ہیں تو بتائے گا پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو نو کے ریزرلز بھی سامنے آ رہے ہیں کیا صورتحال ہے یہاں پر اقتدار انور سے دوارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو نو پر یہاں پر بھی کل ادم تحریک لبے کے امیدوار پینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں